بولنگ مکمل ہوئے سترہ گھنٹے بیت کا الیکشن کمیشن تاہال اکیس حلقوں کے حتمی نتائج دے سکا قوم اسمبلی کے اکیس میں سے مسلم لگنون نے سات سیٹے جی تھی پیپلز پارٹی پانچ پر کامیاب آزاد امیدبار آٹھ نشستے لے اوڑے ایک پر قافلی کامیاب پنجاب اسمبلی کی انیس سیٹوں پر نتائج کا اعلان دس مسلم نگنون دو قافلی کے نام سات پر آزاد امیدبار کامیاب سند اسمبلی کی چھتیس نشستوں میں سے پینتیس پیپلز پارٹی پر اور ایک آزاد امیدبار کے نام رہی خبر پکتونخواہ کی انچاس سیٹوں کے نتائج آ گئے پنتالس پر آزاد امیدبار دو پر نون لیگ اور دو پر جی یو آئی کامیاب ملوچستان کی ایک نشست کا نتیجہ آ سکا جی یو آئی کے امیدبار نے جیت لیا بڑے سیاسی پہلوان انتخابی میدان میں کامیاب مسلم لیگ نون کے صادر شہباز شریف چیف آرگنائزر مریم نواز کامیاب سابق صادر آصفری زرداری بھی اپنی سیٹ جیت گئے سردار اختر منگل مراد علی شاہ شرجیل میمن اور فریال تالپور فاتح رہے قومی اسمبلی کے حلقہ انے پچپن سے نون لی کے برار احمد انے اٹھاون سے تاہر اقبال کامیاب ہوئے انے انسر سے نون لی کے غلام ابباس نے فتح حاصل کی انے ایک سو پچانوے ایک سو ننیانوے اور دو سو سولہ کی نشستیں پیپلز پارٹی کے نام رہی انے پچیس سے آزاد امیدوار فضل محمد انے تین سے سلیم رحمان انے سترہ سے علی خان جدون کامیاب ہوئے انے تیس سے شاندانہ گلزار اور انے ایک سو اکیس سے وسیم خادر نے کامیابی حاصل کی پانچوں آزاد امیدوار ہیں الیکشن میں کئی بڑے بڑے بلج اُلٹ گئے چیرمن آئی پی پی جھانگیر ترین ملتان لودھران دونوں حلقوں سے ہار گئے نوشہرہ میں پرویز خٹخان دان کا صفایہ دونوں بیٹر داماد بھی سیٹے ہار گئے ریافتاب شیر پاؤ احمل ولی امیر حیدر ہوتی ناقام روحیل اسکر راجہ بشارت شیخ راشد شفیق عیاز امیر بشیر میمن اور جاوید لطیف بھی ناقام رانہ سناولا کے داماد احمد شیریار کو شکست رانہ مشہود بھی ہار گئے خانے وال سے مختوم اسلم بودلا کو شکست امیر مقامر سابق گورنر محمود خان بھی نشستے نہ بچا سکے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان بھی سیٹ ہار گئے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق سن میں پیپلز پارٹی پاکسون خوامی آزاد امید باروں کو بازے برطری حاصل پنجاب اور گروچستان میں ملا جولا روحجان ٹی ٹی آئے پارلیمنٹیری زیو پر آؤٹ استحقام پاکستان پارٹی بھی سرپرائز دینے میں ناقام ٹی ایل پی کے سربراس سادویسید سیٹ کے قریب نواز شریف لاہور میں آگے اور مان سہرہ میں مد مقابل امید بار سے پیچھے وزلو رحمان ڈیرہ ازمائل خان میں پیچھے پشین میں آگے پاک افواج نے آمن انتخابات کے پرامن نقاط پر قوم کو مبارک بات پیش کی آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مسلح افواج کو فخر ہے کہ انہوں نے مقدس انتخابی عمل کے نقاط کے دوران سیکیورٹی فراہم کی اور سیول اداروں کی مدد کی اور آئی نے پاکستان کے مطابق اہم کردار ادا کیا وفاق اور پنجاب میں نون لیگ حکومت بنائے گی مریم اور انگزیب کا دعویٰ کہتی ہیں عوام کی خدمت کے نئے دور کا آغاز ہوگا پارٹی کے انتخابی سیل میں نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے موبائل اور انٹرنیٹ سرویس نہ ہونی سے نتائج کے حصول میں مشکل ہوئی ہماری پوزیشن مضبوط ہے مسلم لیگ نون عوام کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے اہد ہمیشہ کی طرح پورا کرے گی ہمارا اپنا الیکشن سل ہے جہاں سے انتخابات کے تمام نتائج مرتب پر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوھر کا وفاق پنجاب اور خیبر پاک پنخواہ میں حکومت بنانے کا گاوہ جی این این سے خصوصی گفتگو میں کہا امید ہے قوم ایس امیلے کی ایک ست چاست نشستیں حاصل کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی کوئی بات نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا اگر نتائج نہیں آ رہے تو مطلب ہے انتخابی نتائج بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن سے انتخابی نتائج جلد جاری کرنے کا مطالبہ بیرسٹر گوھر کچھ بھی کہیں میں پر امید ہوں کہ نواز شریفی وزر آسم ہوں گے لیگی رانما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نتائج کے بعد دعوے زیادہ مناسب ہوں گے پندرہ فیصر نتائج پرہتمی رائے نہیں دینی چاہیے نون لیگ میڈیا سیل کو آواز اٹھانی چاہیے تھی ایک سو بیس کے قریب ہمارے ایم پی جیتیں گے کراچی میں ہم دس نشستیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں پی پی رہنما مراد علی شاہ کا دعویٰ کہتے ہیں بغیر پارٹی ازاد امید وارن سے رابطہ کریں گے انتخابی نتائج میں خیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے مبال فون سروس بند ہونے سے ٹرن آؤٹ پہ اثر پڑا میرے کراچی کا انتخاب نشان میں سوس روی پر تشویش کا اظہار ایم کیم کارکنو کا پاکستان ہاؤس پر جشن ایم کیم کا اچھارہ نشستوں پر سبکت کا بڑا دعویٰ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نیا سورج نکلے گا متحدہ اپنا ہی ریکارڈ توڑے گی مصطفیٰ کمال بولے کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا کراچی کے ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ گئی ایم کیم کراچی میں کامیابی کا نیا ریکارڈ بنائے گی حیدرباد اور میر پرخواست کے عوام کا بھی شکریہ ایم کیم میں ایک بھی سیٹ لینے کے قابل نہیں انہیں مسلط کیا جا رہا ہے کراچی میں چھے جگہ پر قبضے ہوئے بیلٹ باکسز توڑے گئے ایم کیم فارغ ہو چکی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا بلدیاتی الیکشن سے زیادہ ووٹس حاصل کرنے کا دعویٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے کی نسبت زیادہ ووٹس کاسٹ کیے دوران انتخاب الیکشن کمیشن نے جانبداری کا مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ انتخابات کی شفافیت کو برقرار رکھتا کراچی میں بارہ پولنگ اسٹیشن پر پولنگ نہیں ہوئے کراچی میں لوگ نکلے اچھے ووٹ پڑے جماعت اسلامی کو لوگوں نے منڈٹ دیا کسی سے اتحاد سے متعلق کوئی بات قبل از وقت ہوگی مولتان کی حلقہ نے ایک سو اکاون سے ازاد امیدوار مہربانوں نے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیئے جی این سے خصوصے گفتگو میں کہا جہاں جہاں وزٹ کیا پولنگ املا اور ایڈمیلیسٹریٹر بہت اچھے تھے سب معمول کے مطابق چل رہا تھا پھر ٹیلی فون بند ہو گئے جو باعث تشویش ہے الیکشن اوبزرورز اور صحافیوں سب کو بھی آرہ آفیس سے نکال دیا گیا سب پانچ بجے جو نتائج جانا شروع ہوئے وہ بلکل برکس تھے یہ شفاف الیکشن پر بہت بڑا داغ ہے شفاف انتخابات کی نقاط پر سوال تو اٹھے گا میرا بوٹ میرا فیصلہ جی این این کی ماراتن ٹرانس میشن جانی پانپ انتالیس کے ساتھ سب سے پہلے ریزلٹ دینے کی روایت برکرا رکھی بولنگ سے لے کر ریزلٹ دینے تک پل پل ناظرین کو آگاہ رکھا مستعد ریپورٹرز، بہترین اینکرز اور سینئر تجزیہ کاروں کے تفسریں، تجزیہ اور مشوریں صرف جی این این پر ملک بھر میں موبائل سروس کئی گھنٹے موطلی کے بعد جزوی طور پر بحال ہو گئی وزارت داخلہ نے گلشتہ روز صبح آج وجہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل سروس موطل کر دی تھی اس کے ساتھ انٹرنیٹ سروس بھی بند رہی وزارت داخلہ کے ترجمان نے تسلی دی ہے کہ جلد پورے ملک میں موبائل پان سروسز بحال ہو جائیں موسیقی موسیقی